کریٹیکل آگئے رمضان کا مینہ بھی چل رہے اس میں یہ جی کہ جو عذرات ہیں انفی اس کو میں تھوڑا سوال ذرا اپنے الفاظ میں بنا لوں ایک پیچھلے دنوں نے ایک علامہ صاحب تھے انہوں نے بھی بلکہ کہا ہے جی کہ یہ جو اہل عدیث عذرات ہیں ان کو یہ فقی دیں کہ یہ اگر کہتے ہیں نا کہ جناب ترابی ہم پڑتے ہیں تو ان سے کہیں جی کیوں پڑتے ہو ترابی قرآن میں تو ترابی کا ذکر نہیں ہے تو یہ کہیں گے جی ہم عدیث پہ پڑتے ہیں انہیں کہیں جی عدیث میں بھی ذکر نہیں ہے آپ ترابی ترابی تین دن پڑیئے تو پھر وہ کہیں گے کہ جناب ہم صحابہ اکرام پر چلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی صحابہ اکرام سے ثابت ہے کہ وہ بیس ہی پڑتے تھے اور جو رافظی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے لوگوں کو ڈانٹ کے باہر نکال دیا تھا تو آپ پڑتے کیوں تو دونے ایکس چیمز ہیں اس میں اپنا موقع دیں آپ پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام بیس پڑتے تھے تو اس میں بخاری مسلم کی بیس تو نہیں دو حدیث ہی بتا دیں صرف ان کے کہنے سے وجہ جائے نہیں وہ کہتے ہیں ہم حدیث نہیں بتاتے وہ کہتے ہیں صحابہ کا ہمارے پاس اجماع چلا رہے ہیں مسلمانوں سے اجماع چلا رہے ہیں تو ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ہماری دلیل ہی یہ ہے یا ترابی نہ پڑھو یا بیس پڑھو اور شیعہ کہتے ہیں نہ پڑھو پہلے تو سنیے سے لڑ لیں پہلی بات یہ ہے کہ اس روح حدیث کی پہلی کتاب ہے الموتہ امام مالک امام بخاری کے بھی دادا استاد ہے بس دادا ہے نہیں پر دادا استاد کیونکہ امام بخاری شکیریت تھے امام انعبر امام انعبر امام شافی کے شکیریت تھے اور امام شافی امام مالک کے شکیریت امام مالک نے جو قیام رمضان پہ باب بند ہے بریلویوں کی الموتہ امم مالک اٹھا لیں ٹھیک ہے ن brauchen اور اور اس میں جا کے آپ خود چیک کر لیں بلکہ یار وہ الموتایمہ مالک ریڈ کلر میں پیچھے پڑی ہے جی لے کے آئیں تیر بھائی وہ ریڈ کلر میں اتنی موٹی کتاب ریڈ کلر میں پڑی بھی ہوگی الموتایمہ مالک ایک ہی جلد کے اندر ہے یہ بخاری کے ساتھ ہی پڑی بھی ہے ہاں جی یہ اوپر ہی یہ نکال کے لیں یہ بریلویوں کا ترجمہ میں دکھانے لگوں الموتایمہ مالک جی شبیب ادرس کا روئی ارز پہ پہلی کتاب ہے جس میں ہنفیوں کے دونوں جھوٹ پکڑے جائیں گے ایک تو یہ کہتے ہیں سابہ بیس پڑھتے تھے دوسرا حضرت عمر نے بیس شروع کرائیں دوئے چھوٹ پار ہو جنگے جائے ادغاؤ جی الموتایمہ مالک انا نو ویسے میں نے مسئلہ نمبر بیس دنیا میں ترابی کے اوپر سب سے زیادہ میرے ہی لیکچر دیکھا گیا اس لیے آپ جب ترابی پہ لوگ چڑھاتے ہیں میری بھی فوٹس آل لگاتے ہیں آپ لکھیں یوٹیوب پہ ترابی آٹھ یا بیس لاکھوں لوگ میری ویڈیو دیکھ چکے ہیں مور دن فور لیک اور ویڈس ایپ کے ذریعے تو شاید میلینز تک مہن چکی ہوں اس میں میرے بھائی میں یہ بریلویوں کا شبیر بدس کا یہ آپ کو ترجمہ دکھاتا ہوں الموتا امام مالک کا حضرت عمر نے گیارہ رکھتے شروع کرائی ہیں صحیح بخاری میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈیوٹی لگائی تھی عبی ابن کعب کی اور تمیم داری کی کہ لوگوں کو گیارہ رکھتے ہیں لوگوں کو ترابی پڑھائیں اور یہ حدیث امام بخاری نے امام مالک سے لی ہوئی ہے امام مالک کے ایک حدیث اور لے کے آئے ہیں اور اس حدیث کے راوی ہیں صاحب ابن یزید صحابی سند بڑی سیدھی سی ہے امام مالک سکہ اور صدوق امام مالک کا استاد ہے محمد ابن یوسف جو صحابی رسول صاحب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے اور محمد بن یوسف کی صاحب ابن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں لہٰذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پر یہ روایت ہے ایک صفحہ پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور گیارہ رکھتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے گیارہ رکھتے شروع کرائیں ٹھیک ہے جی آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں اس کا چپٹر یہ ہے قیام رمضان نماز ترابی کا بیان اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے میں نے نہیں کوئی تحریف کی ہوئی ہے یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دیں میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے یہ والا صفحہ نیچے والا یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا یہ 250 نمبر واحد جس کو میں نے انسرکل کیا ہے اس کو آپ تسلیح سے کور کریں نہیں پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں نمبر کون سلی میں 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں البوتا امام مالک میں شبیر بدز کی ٹھیک ہوگا جی سنیں صاحب بن جزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبی بن قاب اور تمیمداری کو گیارہ رکتیں پڑھانے کا حکم دیا مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکت میں سو سو آیات تلاوت کرتا تھا اور ہم لوگ لکڑی کے سارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے قیام اللہیل کا لفظ ہے ترابی کا لفظ تو مہدسین نے استعمال کیا ایسا لفظ ہے قیام اللہیل اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان اچھا یہ روایت حضرت عمر کی گیارہ شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی گیارہ کو بتا رہی ہے آپ یہ بتائیں بیس والی روایت ہماری مین سٹیم کی کس کتاب میں ہے بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک الموتامہ مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں مسند یا آمد بھی شامل کر لیں لے کے ہیں وہ روایت یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن بھی شہباز پہلے تو یہ مانے کہ ان کے والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسند میں مارے پاس تو بخاری مسند میں موجود ہیں مائشہ کی بھی میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں تراوی بیس یا آٹھ میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ پنتالیس منٹ میں سمجھایا ہے فیلال تو چونکہ یہ ایک جھوٹ تھا ایک جھوٹ کے لیے تین لائنیں کافی ہیں الموتامہ مالک اوڑے نہ نکو تو سی اپنا جلی جڑا اجماع بڑا ہے یا جانا بند کمریج بیک ہے وہ جو پا کے رکھو انہی سے پوچھیں کہ امام مالک کیا اکتالیس رکھتے نہیں پڑتے تھے نوافل کے طور پر ہمیں بیس سے چڑھ نہیں ہے ہم کہتے ہیں چالیس پڑے سو پڑے کوئی مسئلہ نہیں نفلی نماز ہے آپ نے بیس فکس کیے غلط ہے نبیل اسلام کی رمضان یا غیر رمضان گیارہ رکھتے ہوتی تھیں تابعین سے بیس رکت بھی ثابت ہے اکتالیس بھی ثابت ہے زیادہ بھی ثابت ہیں پڑھیں ہم تو بیس کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں اور پھر یہ ہمیں مثال دیتے ہیں ارمین میں بیس ہوتی ہیں تو آپ بھی کریں ارمین میں تو عمین بھی اچھی ہوتی ہے تو آپ بھی کریں ارمین میں تو عرف الہدین بھی ہوتا ہے آپ بھی کریں ارمین میں تو اقامت بھی اکیری ہوتی ہے آپ بھی شروع کریں نہ ہلو ڈھوز ہو جنگے سائی نہیں نکلے گا انہوں نے جی دلائل لیکنے ہیں تو تسی بھی اپنے دلائل لیا ہو نا ارمین دی دو انس کس کو لگاتے ہیں آپ اور ارمین میں بھی صرف مکہ مدینے میں مسجد الحرام و مسجد نبوی میں بھی سوتی ہیں باقی پورے سعودیہ میں مکہ مدینہ میں بھی ایون خانہ کعبہ سے واکنگ ڈسٹس پہ باب الومرہ کی طرف جو مسجد ہے چھوٹی سی اس میں بھی گیارہ رکت ہوتی ہے پورے سعودیہ میں گیارہ رکت ہوتی ہے سر ارمین میں ہوتی ہے اور وہاں بھی گیارہ رکت شروع کر رہی تھی سعودی قومت نے بعد میں انہوں نے پنگا کیا یہ لڑائی کرتے تھے وہاں جا کے تو انہوں نے پھر دو امام مقرر کر کے کسی طریقے سے ان سے جان چھڑائی بھی ہے ان کے جو فتویں ہیں نا امام کعبہ یہ امام کعبہ کو دعوتیں تو دیتے ہیں نا یہاں پہ امام کعبہ کے فتاوہ بتائیں نا کیا ہے گیارہ رکت کی اوپر ہیں یہ بیس کی اوپر ہیں تو بالفلال تو ایک جھوڑ تھا آتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں ان کا جھوڑ تھا کہ حضرت عمر نے بیس شروع کر رہی میں نے الموتا امام مالک سے ثابت کیا کہ حضرت عمر نے گیارہ شروع کروائی ٹھیک ہے جی اس سے آگے ایک اور روایت ہے جزید بن رومان والی اس میں وہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ بیس پڑھتے تھے وہ اس سے آگے ہے اس میں روایت ہے نہیں سنت کوئی نہیں جزید بن رومان نے حضرت عمر کا زمانے نہیں پایا منکتے روایت ہے میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کال کوئی پبلی کو دھوکہ دیں گے لینی ساڑی علی انہوں نے پتا نہیں تو آڈے علی ہیں اور یہ تو آڈے علی ہیں وہ پہلے میرے علی ہیں ہی انہوں نے ہے منہوں پتا نہیں سیکھے وہ تو آڈے علی ہیں نے اس وقت وہ میرے علی ہیں ہنہوں نے ٹھیک ہے نہیں اورنا تو آڈے علی ہیں ہیں میرے علی ہیں اچھا اب شیعوں کا بھی جواب دے دینا جو بیدت کہتے ہیں وہ کہتے ہیں شیعہ بھی بیدت کہتے ہیں اور آپ کے غامدی صاحب بھی بیدت کہتے ہیں اور آپ کے مولانے ساکھ صاحب بھی بیدت کہتے ہیں شیعہ کے تو صرف کندے پر آکے نہ نے چڑھائیں نہیں غامدی صاحب نے تو ابھی کلپ ہے انہوں کے سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے غامدی صاحب نے جو کچھ کہا بلکل ٹھیک کہ تراوی علادہ سے کوئی نماز نہیں ہے یہ نبیل اسلام پر نماز فرض تھی یہ نفلی نماز ہے پڑھ لیں تو سواب غامدی صاحب کا جو کلپ شیعہ نے بھی اپلوڈ کیا ہے میں اس کلپ کے ساتھ ہوں جب آپ نیریٹیو اتنا جالی کھڑا کریں گے تو کاؤنٹر نیریٹیو اسی طریقے سے آئے گا جب آپ اپنی پبلی کو یہ کہیں جو تراوی نہیں پڑتا اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا تو سر پر غامدی آپ کو صحیح اللہ تعالیٰ نے آپ کے پر مسلط کیا کہ وہ کہہ رہا ہے سیرے سے نماز ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے نمازیں دن رات میں کتنی ہیں شاہ جی اور رمضان میں پانچ ہوتی ہیں چھے ہوتی ہیں پانچ تو تراوی سیرے سے نماز ہی نہیں ہے تو نفلی نماز ہے اور یہ تو بہاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ڈانٹا تھا بلکل صحیح ہے آپ نے یہ ڈانٹا تھا کہ میرے ساتھ آ کے نہ شامل ہو اللہ دا سے پڑو ہم بھی حضرت عمر نے بھی جو صحیح بہاری میں آتا ہے ترابی شروع کرائی ہے حضرت عمر نے تو خود پڑی نہیں جو بات سے انہوں نے کہا اس سے بہتر وہ ہے جو لوگ اپنے اس لئے میں نے کہا تھا میرا وہ کلپ دیکھیں اب آپ وہ ساری باتیں جو میں نے چالیس منٹ کے کلپ پہ کی ہیں میرا ٹائم نہ ضائع کریں اگلہ سوال کریں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ چاروں آئیمہ جو ہیں بیس ارکات پر متبق ہیں اور چودہ سا سال اور یار کہاں سے متبق ہیں یہ امام آ گیا بات ختم ہوگی سر چھوڑ دیں سر بات ہی ختم ہوگی بات ہی غلط ہوگی آخری بات انگریز بزرگوں سے سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے اور آپ یہ سوچیں کہ اگر انگریز مسلمان ہو جائے تو وہ یہ کیا کہے گا چسی منو چھیڑ رہے ہو تو انو پتا ہے میں بزرگاں مخالف آئے اس وقت سے منو ٹرگر کر رہے ہو منو روزہ لگیا ہے پندرہ میٹ رہے گئے منو بزرگاں دے ہوتے نہ چڑھاؤ ٹھیک ہو گیا ایس سوال دے رہا نا اپنی سوال جواب میں رکھیے گا ابھی نہ چھیڑے مجھے اس طرح میں کھادا پیتا ہوں پھر میں کرنا گا توڑے نا دو دو آت اچھا لیکن اس پہ پہلے ہیں اوہ نیجی چینل چھاڑ دیو ایسا رنگل ہے رہا نیجی چینل ہے اے دیکھ لے تیرے رنگ علی میں دخائی آ نیجی چینل تیرے رنگ علی ہے اچھا اگر سون مسئلہ یہ ہے چاروں امام کیا ہے ایک امام تو میں نے بتا دیا جھوٹ پکڑا گیا ان رہا ہے کہ جو تین پہلے یہ چار دی گنتی دوبارہ پوری کرو گے پھر اگلا سوال کرنا پہلے کہنا نہیں ہو سیڑکنو گلتی ہو گئی ہے اوہ میرے بھائی یہ نفلی عبادت ہے اس کو اتنا بڑا جھگڑا بنایا ہوئے انہوں نے اور ایک مطلب اس لیول تک لے گئے ہوئے ہیں میں نے دیکھا اہلہ دیس کو کوئی جھگڑا نہیں بناتے ہیں آج تک اہلہ دیس نے کسی کو کہا ہے کہ جی آپ جو ہیں وہ انفیوں کی مسجد میں گئے ہیں تو آٹھ پڑھ کے نکل آیا کریں الٹا الہدیس علماء یہ کہیں گے آپ بیس والوں کے بیسے جاتے ہیں تو بیس پوری پڑھ کے ہیں اصل مقصد قرآن سننا ہے اور یہی میرا بھی موقع ہے یہ ایک سوری بات آپ سے پوچھ لیں نفلی عبادت جماعت سے کرنا بیدت ہے یا نہیں یہ بات سنت ہے بیدت کیوں ہے میرا اس کے اوپر بھی کلیپ ہے میں تو کہت لیکن وہ کون سی جو آپ اس کو فرض کے درجے کے اوپر نہ لے جائے اگر کس نے ترابی فرض کے درجے پر بنا دیئے نبیل اسلام نے تین دن جماعت سے پڑھی نا وہ کہتے ہیں وہ تو جب جو شیعہ علم نے ایک تقریر کی وہ کہتے ہیں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو وہ خود آکے کھڑی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑھانی ہوتی تو جامعہ مزید میں تشریف لے جاتے وہ تو زبردستی کہتے ہیں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹ کے نکال دیا تو یہ سنت کہا سے بانا ہے دانٹ کے نہیں وہ اس طرح نہیں تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزمناک ہوئے اور آپ نے غزمناک ہونے کی وجہ یہ نہیں بتائی ہے آپ نے بتایا کہ مجھے خطر ہے تم پہ فرض نہ ہو جائے آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم پڑھ کے کام غلط کر رہے ہو اس پڑھنے کو غلط نہیں کہا آپ نے تو الفاظ کے چناؤں میں ایک نکتے سے محرم سے مجرم بن جاتا ہے اور ایک کل سے قل بن جاتا ہے آپ یوٹیوب سے رابطہ کریں اور لکھیں تراوی آٹھ یا بیس آٹھ ڈجٹ میں بیس میں دنیا میں کسی مولوی کا کلپ تراوی کے اوپر اس طرح دیکھا گیا تو مجھے آپ نے بتا دینا ہے جو فرقوں کے مولوی ہیں ان کا تو نہیں دیکھا گیا اور نیچے لوگیں کومیٹس بھی پڑھ لیجئے گا آپ کو پتا چل دے گا کسی کے پاس جواب ہی نہیں ہے